اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب آج میں آپ کو نا ایک ٹیکنیکل چیز سکھا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد پر ہم جائیں گے ایک جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا تھا مجھے یاد ہاں وہ بھی ٹیکنیکل ہی ہے پتہ نہیں آپ کی قسمت میں فرحال جو ہے فرمولے ہیں اور فرمولے ہیں بہت آسان لیکن وہ ہے سینکڑوں ہزاروں الفاظ آپ کو آ جائیں گے اگر آج آپ ایک بات جو ہے وہ سیکھ جائیں گے تو ایک بات سیکھیں گے ٹھیک ہے اور اپنے ہرمین آج تین گھنٹے دینے ہیں تین گھنٹے دینے ٹھیک ہے اپنے گیارہ بجے تک آپ نے یہاں ہمارے پاس رہنا ہے ٹھیک ہے امتحان تو نہیں ہو رہے آپ کے ہرمین آپ نے کیا بتایا کہ آپ کیوں بھی سی ہیں چلی گئی یہ لڑگی دو منٹ کے لیے آئی تھی بس اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ یہ دیکھیں ایک چیز سکھا رہا ہوں میں آج آپ کو ایک چیز ہوتی ہے مادہ جس کو آپ روٹ ورڈ کہتے ہیں انگلیش میں اور یا ہم اس کو کہتے ہیں حروف اصلی اردو میں کہہ آسانی سے تو اصلی حروف ٹھیک ہو گیا اس کو سمجھئے گا ذرا یہ سمجھنے والی چیز ہے ٹھیک ہے نازیہ سمجھو بات کو کہہ رہے ہیں کہ فیل کی گردان گردان کیا ہوتی ہے ایک پہاڑا ہوتا ہے آپ ٹیبل جس کو کہتے ہیں ٹوز آر ٹوو پتہ نہیں کیا وہ دو دونی چار اس طرح کی گردان ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فیل کی گردان میں مشترک کومن جو ہوتے ہیں حروف کو مادہ کہا جاتا ہے یعنی فا عین اور لام یہ ایسے ہے جیسے اینٹیں گارہ اور اور کیا ہوتا ہے مٹی پانی اس طرح سمجھ لو اسی سے ساری بیلڈنگز بنتی ہیں جتنی بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں چاہے برش خلیفہ ہے وہ بھی فا عین لام سے بنا ہے اور چاہے کوئی ہماری کٹھیا ہے وہ بھی اسی سے بنی ہے فا عین لام سے بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے گارہ ہے ہمارے عربی الفاظ کے لیے کہتے ہیں کہ بیمانہ بیمانہ مشترک کومن اپنی ترتیب کو برقرار اور الہدہ الہدہ پڑے جاتے ہیں یعنی فا عین لام اچھا جی یہ جس طرح اسم میں کرسی میں تخت سیاہ تخت سیاہ کسی کہتے ہیں وائیڈ بورڈ کو کہتے ہیں دروازہ ڈسک علماری سیڈی کا مادہ لکڑی اور کیل ہے ابھی میں نے کیا مثال دی آپ کو میں نے بیلڈنگز کی مثال دی کہ جتنی بھی بیلڈنگز بنی ہے وہ تین چیزوں سے بنی ہوتی ہیں پانی ہے اس میں گارہ ہے اور اینٹے ہیں آپ کی سیم جو بھی لفظ آپ کو دکھائی دیتا ہے عربی میں کوئی بھی لفظ ہے وہ تین جو ہے وہ ہمارے پاس حروف سے بنتا ہے وہ ہے فا عین اور لام فا عین اور لام یہ فا عین اور لام نہیں ہے اصل میں یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں علم ہے نا علم کا لفظ دیکھیں معلوم کا لفظ دیکھیں تعلیم کا لفظ دیکھیں معلم کا لفظ دیکھیں عالم کا لفظ دیکھیں معلومات کا لفظ دیکھیں عالمہ کا لفظ دیکھیں معلم کا لفظ دیکھیں اور متعلم کا لفظ دیکھیں سب میں ایک چیز آپ کو کامن دکھائے دے گی اینٹے گارہ اور پانی یعنی ایک تین حرف ہوں گے لازمی جو کہ ہر ایک میں ہیں کیا ہے وہ عین لام اور میم یہ ہے اس کا مادہ ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے دوسری مثال دیکھیں عمل کو دیکھیں عمل عملیات عمال معمول معمولات معلومات معمولات تعمیل عامل ان سب میں دیکھو تین حرف کامن ہے وہ کیا ہے عین میم اور لام پہلے میں عین لام اور میم تھا یہاں پہ ہے عین میم اور لام یہ ہے اس کا مادہ روٹ ورڈ اور اس کا حروف اصلی نیچے گردان میں دیکھیں یہ ٹیبل دیکھیں ناصارہ 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 ناصارت ناصارتا ان سب میں دیکھو تو نون سواد اور را وہ کامن ہے سب میں اب یہ مجھے بتائی گی نازیا قبلہ قبول قابل مقبول استقبال اقبال مستقبل بتائیں شابش اس میں کیا کامن ہے کہاں ہے اس کی انٹے کہاں ہے گارہ ہاں جی یہی بات یہ ہرا بتائے گی دوارا با دوارب مدروب ادتراب مدوارب اس میں کیا کامن ہے صدرہ کو پتا ہے صدرہ کو میں پوچھوں گا میں یہ سوال کرنا ان کے لیے ان کی بیادہ بھی ہے یہ نہیں پوچھوں گا ہرمین سے پوچھوں گا ہرمین بڑی ظالم ہے آکے گم ہو گئی ہرمین آواز آ رہی ہے ہرمین کو آواز کہاں جائے ہاں شکر خدا کا آپ آ گئی ہیں شکر ہے آپ واپس آ گئی ہیں آپ کیتنا بلا بلا کی گلہ خوش ہو گیا بتاؤں مجھے اپنا ہرمین فاعلا فاعلا فاعلو فاعلت فاعلت فاعلنا ان میں کیا کامن ہے کیا ہے اس کی انتے گارہ اور کاری فاع آئین لام مری نائس یہ ہے اس کا حروف اصلی اب آپ کو لگے گا یہ بہت بہت آسان ہو گیا کام لیکن یہ ہی ہیں سارے فرمولے آپ کو میں نے فرمولہ سکھایا تھا یہ دیکھیں یہ فرمولہ سکھایا تھا آپ کو قابل آریا کافر یہ آپ کو بتایا تھا آلم فرمولہ بتایا تھا یہ فرمولہ کیا تھا کہ بھئی کرنے والا the doer the subject اس کا فرمولہ یہ ہے کہ آپ حروف اصلی جو ہے پہلے حرف کے بعد الف لگا دیں بس کافر بن جائے گا ذاکر بن جائے گا اور اس طرح میں نے بتایا تھا یار ایک بڑا لفظ ہے مغدوب مغدوب اتنا مشکل لفظ دکھائی دیتا ہے ہم نے کہا تھا بھئی فرمولہ ہے کہ حروف اصلی جو ہے یعنی جو مادہ ہے اس کے شروع میں میم لگا دو اور آخری حرف سے پہلے وو لگا دو مغدوب کی شکل دے دو اس کو مقبول مظلوم محروم ہم کہتے ہیں محروم محروم نہیں ہوتا محروم مرہوم مغفور مرجوم یہ دیکھو سارے ایک دست سارے جتنے بھی رولز ہیں فرمولے ہیں وہ سارے اسی سے بنتے ہیں سر دست یعنی ابھی کا کام کیا ہے کہ سر دست آپ یہ سمجھ جاؤ محروم کہ حروف اصلی کیا ہوتے ہیں وہ آپ نے پہچان لیے کہ بڑے سے بڑا لفظ بھی کیوں نہ ہو کتنا بڑا لفظ ہے استعراب کتنا بڑا لفظ ہے مستقبل لیکن دیکھو اصل میں کیا ہے کہ آپ کے پاس صرف تین ہی حرف ہوتے ہیں جو آپ نے پہچاننے ہوتے ہیں باقی سارے لفظ ویسے آیا ہوتے ہیں فرمولے کی وجہ سے آیا ہوتے ہیں آپ دیکھو ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا اور مجھے ہیرہ بتائے گی ہیرہ کے دارب کمانا کیا ہوگا دارب مارنے والا یار کیا بات ہے لڑکی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لڑکی سمجھ رہی ہے سیکھ رہی ہے نازیہ آپ کو پتا تھا نا نازیہ پتا تھا آپ کو اس کا جی سر چلو شکر ہے چلو جو تو یہ آپ کی ریویجن بھی ہو گئی ساتھ میں آپ کو نئی چیز مل گئی کہ وہ یہ حروف اصلی کیا ہوتے ہیں اب مجھے بار بار نہیں کہنا پڑے گا یہ میں کیوں سکھایا آپ کو اس لیے سکھایا کہ مجھے بار بار نہیں کہنا پڑے گا یار حروف اصلی دیکھو حروف اصلی دیکھو اب آپ کو پتا لگی ہے بس مادہ ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے جو بار بار کہنا پڑتی ہے آپ کو بار بار کہنا پڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وزن وزن کا مطلب یہ ہے دیکھو ایک نات ہے اور اسی وہ گانے کے طرز پہ بنی ہوئی ہے جیسے اب دیکھو یہ کونسی ہے وہ گانا کیا ہے اس کا میرے محبوب قیامت ہوگی آپ نے صحیح پہچانا یہ کسی گانے پہ بنی مجھے پہچانا مجھے دونوں پتا ہے یہ دیکھیں ذرا اب جو چیز سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں باہر لہر یا اس کو آپ ٹون کہلیں ایک ٹون میں اور یا پھر کہہ رہے ہیں وہ جو مہین اختر کہتا ہے کہ مجھ سے بیگم کی ٹون میں بات نہ کرو یعنی بیگم کی ٹون اونچی ہوتی ہے نا تو غصے نہ کرو مجھے جو بھی کوئی غصہ کرے گا سبزی والا دکاندار کوئی غصہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار بیگم کی ٹون میں بات نہ کرنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انچے آواز میں بات نہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ اور ہر جملے کی اور کوئی بھی چیز جواب پڑھتے ہیں تو اس کی جو ٹون ہوتی ہے نا اس کو ہم جو ہے نا وہ کامن ہوتی ہے وہ سمجھنے والی چیز ہے تو وہ ایک بچہ تھا اس کو کہا سناو درہا یہ ٹو کا ٹیبل سناو تو اس نے کہا مجھے ٹیبل تو نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کی ٹون آتی ہے مجھے چونکہ وہ تو کامن ہے سب سارے ٹیبلوں میں تو اس نے وہ یاد کی ہوئی تھی تو مطلب سمجھا رہی ہے آپ کو کہ اگر آپ کو وزن جس کو ہم وزن کہتے ہیں ہم نے اس کا نام وزن رکھا ہوئے اس لہر کا اس بہر کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیانو بجانے والا ہوتا ہے اس کے سامنے کاپی پڑی ہوتی ہے اور اس نے کچھ لکھا ہوتا ہے جو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتا اس نے کیا لکھا ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس کی اوپر ایسے بنایا ہوتا ہے اور وہ نیچے آتی اوپر جاتی ہے ایسے ایسے جاری ہوتی ہے اور وہ اسی سے گا گا رہا ہوتا ہے یہ جو کمپیوٹر ہم کلک کرتے ہیں کمپیوٹر پر جو چیزیں ہم لکھتے ہیں اپنا نام لکھتے ہیں حسد اللہ جان لکھتے ہیں تو اصل میں اے بی سی دی تو نہیں دبرا ہوتا وہ نیچے اس کی اپنے کوڈ ورڈز ہیں وہ دبرے ہوتے ہیں اور وہ بنا رہا ہوتا ہے اب اتنا کامن ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی ڈالو گے نا معنی سیم نکلے گا جیسے میں نے آپ کو ایک لفظ سکایا تھا عالم آپ کو بتایا تھا کافر کفر کرنے والا علم کرنے والا اور یہاں پہ تاجی ظالم ظلم کرنے والا آپ کو بتایا تھا مانع منع کرنے والا ابھی میں نے آپ کو نئے لفظ دے دیا جس کا معنی پتہ نہیں ہے لیکن آپ کو دعا رب دے دیا آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کرنے والا ہے کچھ اب مجھے آپ کہیں گے سر مجھے در اس کا اس کا جو جو اصلی حروف ہے اس کا مطلب بتا دیں بس صرف تو میں کہوں گا یہ مارنا ہے مارنے سے بنا ہے بتاؤ کیا ہے دعا رب آپ نے کہا بھئی مارنے والا کیونکہ سارے مارنے والے ہیں کیونکہ سب کی ٹون ایک جیسی ہے اب اس میں آپ میں یہاں پہ سو لفظ لکھ سکتا ہوں اس ٹون میں اس وزن میں یہ ہے وزن اب یہ کیسے یہ بات سمجھائیں گے آپ کو ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ سر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں گردان کے ہر لفظ کی بناوٹ ایک دوسرے سے الہدہ ہے اس لیے اس بناوٹ کو اس کی شکل کی بنیاد پر وزن کہا جاتا ہے مادہ کی کچھ مقدار کو وزن کہتے ہیں بھئی جیسے اب سب کا ایک ہی وزن چل رہا ہے میں آپ کو کہوں گا بھئی اس وزن میں جو بھی آئے گا اس کا معنی یہ ہوگا جیسے میں جب آپ کو میں سکھانے لگا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں ایک دکھانے لگا ہوں دوسری بات کہتے ہیں تین حرف کو ہم کہتے ہیں سلاسی مجرد اب سلاسی مجرد کیا ہے سلاسہ کہتے ہیں تین کو سلاسہ کہتے ہیں تین کو اسی سے بنا ہے سلاسی یا سلاسی اور دوسرا ہے مجرد مجرد اردو کا لفظ ہے ایک تو لفظ سنا ہوگا اپنے مجرد اپنے لفظ سنا ہوگا مجرد مجرد کا مطلب ہے کہ آزمودہ یہ آلڑی آزمایا جا چکا ہے کہ عام کھاؤگے تو اس سے گرمی آئے گی طبیعت میں خون پیدا ہوگا یہ مجرب ہے خون کے لیے اور فربہ بدن کو فربہ کرنے کے لیے مجرب ہے ابھی جو لفظ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے مجرد مجرد کا مطلب ہے صرف تو سلاسی مجرد کا مطلب ہوگا اب تین حرف سے بنا ہوا لفظ آسان سی بات ہے بھئی آپ کو میں کہوں گا یار یہ تو سلاسی کیا ہے جیسے زولہ مانگ یہ کیا ہے سلاسی مجرد ہے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو عربہ یہ سلاسی مجرد ہے کیوں تین حرف کا بنا ہوا ہے لیکن ہر بار یہ تین حرف کا نہیں بنا ہوگا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو تین حرف کا کوئی بھی لفظ آپ کو قرآن مجید میں دکھائی دے گا نا ابھی دکھانے لگا ہوں میں آپ کو تھوڑی دیر میں وہ اس وزن پر ہوگا دیکھو اس کے وزن کیا ہوتے ہیں فاعلا سب پہ زبر ہوگا سب پہ زبر ہوگا اور دوسرا وزن ہوگا فاعلا جو عین ہے نا اس کے نیچے زیر ہوتی ہے تیسرے میں عین کے اوپر پیش ہوتی ہے یہ جو پیش والا حرف ہے نا فاعلا یہ بہت تھوڑا ہے بہت کم ہیں لیکن یہ دو زیادہ کو دکھائی دیں گے قرآن مجید میں جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو یہ دیکھو فاعلا لکھا ہوگا یا فاعلا لکھا ہوگا یہ دو بس آپ کو دکھائی دیں گے قرآن مجید میں یہ لفظ بامانی پڑھا جانے والا اس طرح کے وزن پہ آتا ہے اس کو وزن بولتے ہیں وزن سمجھے گیا اب اس کے بعد آپ کو یاد رہے گا کہ وزن کیا ہوتا ہے دیکھو یہ ایک سارے بہت سارے وزن ہے دیکھیں بلکہ یہ اچھی بات ہو گئی کہ چلو یہاں آگیا تو میں آپ کو یہ سکھا بھی سکتا ہوں اس کا معنی بھی سکھا سکتا ہوں اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی اب آپ کو میں نے کیا بتایا کہ یہ دکھاتا ہوں دو منٹ سبر کر لی میں ذرا واپس جا رہا ہوں اور آپ کو ادھر سے ہی نا آپ کو وہ دینے لگا ہوں جو میں ابھی دینے لگا تھا لیکن میرے پاس میں سمجھتا آپ کو آخر میں دوں گا لیکن ابھی دینے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے توفہ ہمارے پاس ایک توفہ ہوتا ہے جو میں پہلے دن دے دیتا ہوں بچوں کو آپ کو نہیں دیا میں نے یہ دیکھیں اردو کے لفظ ہیں قتل ظلم منع سبر شکر سجدہ اور ذکر عمل جمع اس طرح کی بہت سارے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر اردو کے ہیں اور کم ہیں جو کہ وہ عربی کے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھو اس کے توفہ کیا ہے یہ ہرہ کیلئے توفہ ہے ہرہ دیکھو آپ سب کے سب کی اوپر آپ نے زبر لگانی ہے قتل اس کا معنی ہوگا اس نے قتل کیا اب ترجمہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اب سب میں ایک کامن چلے گا اس نے کیا اس نے کیا he did بس یہ لکھ لو اپنے پاس کہ اس وزن پر جو بھی آئے گا میں کہا کروں گی he did something آگے ڈیش لکھو ڈیش 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 he did بس اس نے کیا اور اس یہاں لکھ دو ایسے بریکٹ میں لکھ دو past tense ہے یہ سر تو past tense میں چلے گئے ہیں وہی ابھی present tense سکھا رہے تھے ابھی past میں چلے گئے آپ نے present tense میرے حساب سے کر لیا ہے پکا آپ کا present tense ہو چکا بس جتنا تھا وہ ہو گیا ہے past کی طرف آ رہے ہیں تو past آپ کو پہلا دن بتا رہا ہوں میں کہ آپ نے سب کی اوپر زبر لگانی ہے اور کہنا ہے اس نے کیا وہ ہوا اس نے کیا یا وہ ہوا جیسے قتلا اس نے قتل کیا ظلم اس نے ظلم کیا مانعا اس نے منع کیا اب ہرا بتائے گی صابرہ کا مانا کیا ہے اس نے صبر کیا آگے بتاؤ آگے یہ کیا ہے اس کا مانا ساکارہ اس نے شکر کیا یہ وزن کیا ہے سجدہ اس نے سجدہ کیا آہ سکارہ اس نے ذکر کیا آہ آمالہ اس نے عمل کیا شاباش جمع اس نے جمع کیا اب دیکھو مجھ سے سوال کیا نمل ایونسٹی میں انٹریویو کے دوران کہتا ہے یہ آپ نے آیت لکھی ہے بغیر زبر زیر کے لکھی ہے یہ کیسے آپ کو لکھ لیتے ہیں اور کیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے آپ کو میں سکھاتا ہوں دو منٹ میں ابھی آپ کو دو منٹ میں یہ بتایا نا اور آپ نے یہ بغیر زبر زیر کے پڑھ لیا ایسے ہی ہم سارے قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں بغیر زبر زیر کے پڑھ سکتے ہیں آپ کو سمجھا رہی ہے آہ آہ زہرا آہ 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 جی جی سر ہاں اتنا ہی آسان ہوتا ہے اتنا ہی آسان ہے یہ قرآن مجید اور عربیق بھی ٹھیک ہے آپ نے صرف فرمولوں کو سمجھنا ہوتا ہے اب فرمولا کیا سکھا دیا فرمولا یہ کہہ رہا ہے کہ تین حرف ہوں گے تین حرف سلاسی مجرد تین حرف ہوں گے اور سب پہ زبر لگاتے جاؤ اور مانا کرو اس نے کیا اس نے کیا اور آہستہ آہستہ آپ کو نئے نئے لفظ ملتے ہیں جیسے ابھی آپ کو نئے لفظ ملنے لگے ہیں اب دیکھو یہ عمر کرنا عمر کسی کہتا ہے عمر کسی کہتا ہے یہ حکم پر ہے حکم عمرہ کمانا کیا ہوگا نازیہ نازیہ بتاؤ عمرہ سر حکم حکم عمرہ عمرہ کمانا کیا ہوگا یہ دیکھو آپ ہیں ہمارے پاس کی نہیں ہے پڑھ رہی جی جی سر میں ادھر ہوں جی جی سر کیسے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے ابھی ہمیں کیا کہا کیا فرموئے آپ نے کیا لکھا ہے بتاؤ کیا لکھا آپ نے سر یہ بھی یہ جو تین لفظ جن کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے تینوں کے اوپر زبر لگا دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ پاس ٹینس بان جائے گا اس کا مطلب اگر اس نے کیا تو بتاؤ اس کا عمر کا مطلب کیا ہوگا عمر کیا اس کی کیا مانا کروں عمرہ کا کیا مانا کروں سر اس کا مطلب نہیں بتا دیکھو کوئی ہے جو اس کو سمجھائے اس نازیہ کو اور اس نے خواتین کے انام بدنام کیا ہوا ہے کہ خواتین کو سمجھ نہیں آتی خواتین کو سمجھ نہیں آتی ابھی خود کہہ رہی ہے کہ میں نے تین حرف کا دیکھنا ہے اور کہوں گی کہ اس نے کیا اور ہاں یہ عمر کا مطلب حکم ہوتا ہے لیکن میں کوئی یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس نے حکم دیا اس نے حکم کیا یہ نہیں کہہ سکتی میں یہ کہوں گی تو آپ خوش ہو جائیں گے نا اور میں نہیں دیکھ سکتی کہ آپ خوش ہو جائیں میرے بھائی کیا لڑکی ہے کیا لڑکی ہے اب اگلا نازیہ بتائے گی یہ بتاؤ یہ کیا ہے بتاؤ نازیہ اس کا مانا کرو پالا کیا مانا ہے فیل کسی کہتے ہیں اردو میں فیل کسی کہتے ہیں فیل فیل کسی کہتے ہیں اردو میں آجا چلو یہ بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیا لکھا ہے غسل کیا یہ غسل ہے نا اردو کا لفظ ہے نا اب یہ کیا بنے گا غسلہ غسلہ کیا مطلب اس کا ہوا غسل کیا اس نے غسل کیا ایک اور پوچھتا ہوں آپ کو یہ کیا لفظ ہے کیسے پڑھیں گے کیا مانا ہوا اس نے قسم اٹھائی یہ صدق ہے صدق کا مانا کیا ہوتا ہے اس لفظ کو میں کیا پیسے پڑھوں گا اتر جانا کیا کروں گا صدیق سچا شاباش شاباش اس نے اس نے سچ بولا شاباش اچھا فرہ فرہ کسی کہتا ہے فرہ کسی کہتا ہے فرہ مجھے مفرح چلو اس کو چھوڑ دو یہ سکن سکن کا پتا ہے سکن کیا ہوتا ہے سکن نہیں پتا سکن نہیں پتا اچھا یہ خروج کا پتا ہے خروج کا اس کو میں بڑھوں گا خارجا خارجا کا مانا کیا ہوگا ہے خارج کیا اس نے خارج کیا یا نکلا ہو بائی وہ خود ہوا ہاں وہ خارج ہوا اچھا یہ کیا ہے اس کو کیسے پڑھوں گا داخل وہ داخل ہوا ہاں وہ داخل کی ہے دورہ با کا مطلب ابھی میں نے بتایا تھا مارنا بتاؤ اس کا ترجمہ کیا کروں دورہ با اس نے مارا شاباش کرا کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے بتاؤ کیا ترجمہ کروں کرا کرا تھا اس نے اس نے تلاوت تلاوت کی اس نے پڑا یہ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے پڑنا پڑنا ہوتا ہے کسی چیز کا لکھنا ہوتا ہے تو بتاؤ کتبہ کا منا کیا ہوگا کتبہ اس نے لکھا اس نے لکھا اچھا یہ دیکھو فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا تو مانا کیا ہوگا اس نے صرف فتح فتح کیا یا اس نے فتح کیا چلو یا اس نے کھولا ایک ہی بات ہے اچھا جی تو یہ بات ناظر کو بھی سمجھا گئی الحمدللہ اب دیکھو درہ میں دوبارہ آ رہا ہوں واپس اپنی کتاب پہ یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ دیکھو امدر ازیر الارفاز کے مادہ اور وزن لکھے ہیں یہ ہرا بتاؤ کہ یہ زولا ماہ کے مادہ کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے مادہ کیا ہے اس کا زولا می یہ تین مرڈز ہیں ہری نائس الحمدللہ یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں شاباش لڑکی ایسے لکھ رہا ہے اس کو ٹھیک ہے زولا الگ الگ لکھیں گے ٹھیک ہے ہمیشہ الگ الگ لکھیں گے یہ ہے زولا می شاباش اب اس کا وزن کیا ہے وزن سب کیوں پر زبر ہے آہ زولا ماہ اس کی یہی شیپ رہے گی شاباش تو اس کا دیکھو اگر میں کہوں گا وزن کیا ہے ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے تو میں سے کہوں گا یار یہ جو ہے نا وزن اس کی جو شیپ آپ نے بتائی ہے وہ ہے یہ لکھوں گا میں یہ جو فاعلام ہے نا یہ ہمارے پاس نمائندہ ہے ہر لفظ کا نمائندہ ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں بھی لکھ سکتا ہوں جیسے دخلا ہے نا اس کا وزن بھی کیا ہے فاعلام یہ نمائندہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو مادہ ہے لفظی بتاؤ لڑکی نازیہ بتاؤ اس کا جو مادہ ہے دخلا کا کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کے ساتھ دال دال فا اور لام اچھا یار بہت اچھے آپ کو بات سمجھا گئی الحمدللہ بس اتنا ہی بتایا تھا یہ ویسے اتنا بتایا تھا کہ بعض وقت ہم بولیں گے زبان بار بار آپ کو علماء سنتے دکھائی دیں گے آپ کو کہ یار یہ ایک لفظ آ گیا جیسے کوئی لفظ آ گیا مثلاً عربی میں نستعین آ گیا تو اس کے حروف اصلی کیا ہے یا اس کا مادہ کیا ہے اس کا مادہ یہ ہے اب آپ کو سمجھا گئی کہ مادہ ہوتا کیا ہے نستعین اتنا لفظ اتنا بڑا لفظ ہے کہ نستعین کو دیکھتے بندہ دھر جاتا ہے تو اس کو ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ نہیں اس کے اندر ایک مادہ ہے اصل وہ کیا ہے وہ تناش کر کے دکھانا ہے ان کو اور پھر ان کو بتانا ہے کہ باقی لفظ کیوں لگے ہیں اضافی لگے ہیں نستعین میں آپ کو پتا ہے کہ اضافی حروف کیا لگے ہیں اضافی آپ کو بتایا تھا کہ جو نستعین میں جو شروع کا نون ہے وہ پریزنٹنس کیلئے لگا ہوا ہے بس اتنی سی بات دکھائی تھی نا آپ کو تو نون کو نکال دو سیڑ پر چونکہ نون کا تو آپ کو پتا لگ گیا یہ یاد ہے نا آپ کو یہ بات جی صاحب اور دوسری ایک بات بتائی تھی آپ کو آپ کچھ آدھیات نہ ہو کہ سین اور تا سین اور تا جب آتا ہے اس میں طلب ہوتی ہے اس میں کچھ آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے ٹھیک ہے تو میں سین اور تا کو بھی الگ کر دوں گا استعمال کرنا یعنی عمل لینا کسی چیز کا استخدام ہوتا ہے تو استقام استقامت ہوتا ہے یعنی کہ قائم رہنا مانگنا استقامت چاہیے اللہ مجھے قائم رہنا چاہیے مجھے چاہیے آپ سے مطلب یہ ہے کہ آخر میں بچا کیا ہمارے پاس عین یا اور نون بچ گیا ہمارے پاس اور وہ حروفی اصلی ہے کہ تین سے کم حروفی اصلی ہو نہیں سکتے تو اس لئے وہ تین حرف جو آخری ہیں عین یا اور نون وہ اصل حروف ہیں بس یہاں تک ہم کو پہنچانا تھا تو خیر بارہ آپ کو سمجھا گئی اب میں آپ کو ذرا ترجمہ کراؤں زولہ ماہ کا منطلب ہوگا اس نے ظلم کیا دخلا اس نے داخل کیا خارجہ نہیں دخلا وہ سوری اس نے ظلم کیا دخلا وہ داخل ہوا خارجہ وہ نکلا سامعہ اب میں تھوڑا سا چینج ہو گیا چینج یہ ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کر دیا کہ اس کی نیچے نا اچھا انہوں نے ایسے پر لکھا ہے دیکھو ایسے لکھا زولہ ماہ کے بعد آبادہ ہے آبادہ اس نے عبادت کی ابھی آپ نے پڑھا تھا نعبدو پڑھا تھا آپ نے نعبدو ایا کا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کی گردان آپ بنا سکتی ہے مجھے خیال ہے ہیرہ بنا سکتی ہے یا نازیہ آپ دونوں میں سے کوئی کر سکتا ہے نعبدو کی گردان انا آعبدو اس کے بعد کیا ہوگا انتہ تابدو ہاں آگے ویابدو ہاں ہاں شاباش آگے ہاں شاباش آگے ہیرہ کے سامنے کیا آئے گا یا تابدو شاباش اور ہم ہم تابدو نا نا نے 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 وہ تو انتہ کوئی کر سکتا ہے نہیں ہم жابدون شاباش ہم یابدون شاباش اور انتم تابدون ا circulا اچھا اب ہم ماضی میں چلے گئے ہیں ماضی میں آپ کو آج پہلے دقا پتہ کیا ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے پہلے یہ سکھاتے ہیں پہلے ماضی صرف سکھاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے پیعالی سکھایا اور آپ پتے فیچر ٹرنس کیا ہے فیچر ٹرنس کیا ہے فیچر ٹینس آپ کو آتا ہے فیچر ٹینس آتا ہے ہیرا کو جی سر وہ جو سٹارٹ میں سین لگا دیں گے یار کیا لڑکی ہے کیا لڑکی ہے دل خوش کر دیا ہے دیکھو آپ آپ کو ہمیشہ آپ نے کوئی بھی آپ کو لفظ آتا ہے پریزنٹ ٹینس کا جیسے نا عبدو یا نستعین ٹھیک ہے آتا ہے شروع میں آپ نے فرمولے کے تحت فیچر بنانا ہے اس کو تو آپ سین لگائیں سین زبرسہ لگائیں سنا عبدو ہم عبادت کریں گے سنستعین ہم مدد مانگیں گے یہ نازیہ کو بھی آتا ہے نا میں نہیں بولا ہی آپ کو نازیہ نہیں بولا ہے سر مجھے بولا ہی اچھا اچھا ٹھیک دونوں کو یاد آگیا ہے نازیہ زندہ بات اچھا جی تو یہ فیچر اب میں آپ کو ماضی بتا رہا تھا کہ ماضی میں اتنا آسان ہے کہ اس میں اس کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے دوپٹا نہیں ہوگا اس میں دوپٹا تھا نا وہ پریزنٹ ٹنس میں کہ آپ کو شروع میں اتین لگانا پڑتا ہے یعنی علفتا یا نون ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا نعبدوں میں بھی نون ہے اور سب میں شروع میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے حروف ہوتے ہیں علفتا یا نون سے ہوتے ہیں لیکن اب اس کا یہ دوپٹا نہیں ہوگا اس میں کوئی بھی حروف اتین نہیں ہے علف نہیں ہے تا نہیں ہے یا نہیں ہے نون نہیں کچھ بھی نہیں ہے بس حروف اصلی لکھے ہوئے ہیں تو اب یہاں تک ایک وزن ہے یہ دیکھو سب کا ایک وزن ہے ان سب کا سب کی اوپر زبر ہے اب دوسرا وزن یہ ہے کہ سب کے دیکھیں دوسرا جو عین کلمہ ہے جو درمیان والا ہوگا اس کی نیچے زیر ہوگی سامعہ اس نے سنا پرحہ وہ خوش ہوا یہ دو ہو گئے اور کیا ہے یہ حاسبہ اس نے گمان کی علمہ اس نے سیکھا حزانہ وہ غمگین ہوا کتبہ اس نے لکھا پسادہ اس نے تباہ کر دیا برباد کر دیا خراب کر دیا قضفہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا اس نے یہ نہیں پتہ باعدہ دور ہوا کاروما اس نے کرم کیا تو یہ بس ایک یہ ہے کہ اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اس کی ایک تو یہ کتاب بھی بڑے چندر لکھی ہے بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ سے بڑا چندرہ اور بڑا سال لکھا ہے اور یہاں بھی میں کوئی بتاؤں تو یہاں میں نے آپ کو الگ کیے ہوئے دیکھیں نیچے پر مولا لکھا ہوا ہے ان سب افعال کے ہر حرف پر زبر لگائیں اور مانا ہو جائے گا اس نے کیا یا وہ ہوا مثلاً قتلا اس نے قتل کیا غلبا وہ غالب ہوا اب یہ دیکھو یہ میں نے یہاں بھی کیا ہوا ہے پیش والا بھی کیا ہوا ہے یہ پیش والا بھی ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس جو ہے یہ اور بھی ہے یہ دیر والے بھی ہیں دیکھو یہ کون سے ہیں یہ کیشوارے ہو گئے یہ زیر والے بھی آ گئے دیکھو زیر والے تو یہ آپ کو الیکسی بھی کیا ہوا ہے تو یہ توفہ آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ آپ کو امید ہے کہ یہ فرمولا آپ کو سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اور یہ آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ کو آ جائے 100% آ جائے آپ کو 50% سمجھ آ گیا آنا چاہیے 50% تو آنا چاہیے آپ کو سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا اگر آپ مائل نہ کریں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گے میں نے بھی جوائن کیا ہے بس یہ منیوہ سلام ورحمت اللہ آلہ وسلم خوش آمدید آپ کے لئے میں نے اگلا پیرڈ رکھا ہے اتنا خوبصورت پیرڈ ہے اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا بھی دو گھنٹے اور میں نے ابھی ہر میں سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گی گیارہ بجے تک سب پونے گیارہ تک انشاءاللہ کہ آپ یہاں پڑے اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں سب سے کی تک انشاءاللہ سب سے بھی کہ آپ آج کی فوئیلا کا تو بتا دیجئے کہ آپ نے کون سوالہ اس کا بتایا ہے فوئیلا کس کا یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے یہ اچھا دیکھیں منیبہ میں کہہ کر رہا ہوں آپ ٹل نہیں رہی ہیں ٹلتی نہیں ہے آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے تعویز کرنا پڑتا ہے وہ خطرناک بلا ہے آپ دیکھیں یہاں دیکھیں کہ میں نے آپ کیلئے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لیے اور ویڈیو کو پانچ دفعہ آپ نے دیکھنا ہے لیکن میں ابھی دوبارہ سکھاؤں گا آپ کو کیونکہ بیعت بھی ہو جائے گی اور میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں دیکھیں منیبہ بچوں سے کہا آج میں نے تین چیزیں بتائی بچوں کو کہ ایک تو بتایا کہ یار دیکھو ہمارے پاس جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں پورا قرآن مجید نکال کے دیکھ لیں قرآن مجید میں اٹھتر ہزار الفاظ ہیں سیونٹی ایڈ تھاؤزن الفاظ ہیں قرآن مجید میں آپ کسی بھی نکالیں گے کسی بھی ورب کو سپیشلی میں کہہ رہا ہوں ورب کو الگ کر رہا ہوں میں وربز سارے وربز باہر نکالیں پتہ ہی وربز کتنے ہیں مجھے ابھی تک نہیں پتا لگا میں دیکھتا ہوں کہ کتنے وربز ہیں ہمارے پاس لفظ بنے ہوتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں فعین اور لام کا ٹھیک ہے ہر لفظ میں یہ چھپے ہوں گے پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھو علم میں بھی تین حرف ہیں عین، لام اور میم اب معلم میں دیکھیں وہی تین حرف دوبارہ آئیں گے عین، لام اور میم میمز کا اضافہ ہوگی ہے صرف اسی طرح میں نے کہا متعلم بھی ہوتا ہے اس میں بھی میم، عین اور لام ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے عین، لام اور میم تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان تینوں کا مادہ کیا ہے اس کے اصلی حروف کیا ہیں تو آپ نے کہنا ہے عین، لام اور میم یہ بات سمجھ آگئی مونیبہ کو الحمدللہ سر یہ آگئی میں تمہیں کوئینا کا قائدہ بتایا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ہے عمل یہ ہے تعمیل تعمیل حکم کی تعمیل ہوگی تعمیل ہو گیا پھر میں نے کہا ان سے کہا کہ عملیات عملیات کرتے ہیں بابا جی بنگالی بابا عملیات کرتے ہیں بتائیں ان کے حروف اصلی کیا ہیں مونیبہ این میم نام سر این میم نام ہاں تو اسے چینج ہو گیا جب پا ایک بھی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جا رہے ہیں ہم لوگ یہ ایک چیز سکھائی دوسرے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس وزن ہوتا ہے وزن کس ہوگی یعنی کہ مونیبہ کتنا وزن ہے وہ وزن نہیں ہے وزن کا مطلب ہے لہر ایک بہر ایک ترنم ایک موسیقی ایک ٹون ٹھیک ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے تو اسے میں نے کہا کہ ہر ایک کا ایسا ہوتا ہے ہر ورب کا ہوتا ہے تو میں نے کوئی کہا کہ پاس ٹینس میں پاس ٹینس میں جو ہمارے پاس وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ یہ وزن ہے یہ یہ وزن ہوتا ہے پا علا آپ چاہے کتنے لفظ بنا لیں آپ کو معنی سے ملے گا اور وہ ہوگا کہ جیسے کیا ہے دعا را با دعا را با اس نے مارا دعا را با سے شروع کریں گے تو مدرسے والے بن جائیں دعا را با یعنی اس نے مارا اور آمالا ناسارا ناسارا اس نے مدد کی اس نے مدد اس نے مدد کی اور اسی طرح فتح اس نے فتح کیا بابا فالس بابی فالس تو بابی میں نے اسے یہ کہا ایک اور چیزی بتائیے ان کو کہ ضرور نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی وزن ہو کہ جس کے اوپر سب کے اوپر زبر ہو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ابھی آپ دیکھیں گے بھی صحیح ابھی کام ہے آج کا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تین حرف کا ہوگا لیکن نیچے عین کے نیچے زیر ہوگا باقی تو وہی رہیں گے باقی کسی کو نہیں چھڑیں گے آپ صرف عین کے نیچے ایسے ہوگا کہ زیر ہوگی اور بعض دفعہ آپ دیکھیں گے بہت کم دفعہ دیکھیں گے بہت کم دفعہ کہ فعولہ ہو جائے گا عین پر بس یہ تین وزن سکھا ہے میں نے آج ان کو کہ اسی سے بنتے ہیں حالانکہ یہ بچے جو ہے دو ہفتوں میں میرے خواہ میں دو ہفتے مری کلاس چلی ہے انہوں نے پریزنٹ ٹنس بھی سیکھ لیا اور فیوچر ٹنس بھی سیکھ لیا الحمدللہ اور یہ ہے آسان اور آپ نے دیکھا آج کہ دو منٹ میں ہم جو نا ہمارا جو ماضی ہے وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اتنا آسان ہے یہ اور کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا وہ سر بہت ڈانٹتے ہیں بہت غصہ کرتے ہیں انہوں سے کیسے پڑھیں گے ان مولیوں سے کیسے پڑھیں گے ان کے پاس نہیں جانا دورہ بات سے شروع کرتے ہیں مارنے سے شروع کرتے ہیں درہ بھائی درہ بھک کرتے رہتے ہیں تو نہیں آتے وہ ہم جیسے پڑھیں گے ہم جیسے نالائکوں کی مداریز سکھا ہے پیلے مداریز سکھا ہے آپ نے یہ ماضی آپ آپ سے سکھا رہے ہیں الحمدللہ اب یہ دیکھو یہ چیزیں آتی ہیں جب آپ قرآن مجید میں ہم جائیں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں جائیں گے اور میں آپ کو ٹکر کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ آپ کو لفظ آتا ہے آپ کو یہ بھی آتا ہے جیسے ایک لفظ دیکھ سامنے ذرا آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ لفظ کیا ہے لڑکی نازارہ نازارہ اس کا معنی کیا ہوا نظر کرنا مطلب دیکھنا نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا کبھی ایسے نہیں کہنا کبھی ایسے نہیں کرنا ڈانٹ کاؤ گی نازارہ کیا ہے نازارہ کیا معنی کروں تھا نا پیوچر نہیں پریزن ٹینس میں ترجمہ کرو تشریح چھوڑ دو نازارہ ہیرا بتاؤ ہیرا نازیہ بتاؤ نازارہ اس نے دیکھا چاہباش یہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھو ہیرا آپ کو بتاؤں ہیرا آپ سمجھ دارے ہیں ہیرا بتاؤ دیکھو یہ جو ورب ہوتے ہیں اس میں زمانہ ہوتا ہے ورب میں زمانہ ہوتا ہے فیل میں اگر آپ گئیں گی دیکھنا سننا کھاننا پیننا اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے یہ ایسا نہیں بولتے یہ ہے ماضی ہے آپ نے کہنا ہے نازارہ اس نے دیکھا دیکھو ماضی میں چلا جائے گا اس کا ماضی نہیں آتا آپ کو آہستہ آہستہ یہ معنی یہ بھی آ جائے گا اسی طرح برسارہ کا معنی نہیں آتا آ جائے گا اب ایسی الفاظ ہے جو مجھے معنی نہیں آتا لیکن فرمولہ مجھے پتا ہے کہ ماضی میں ہے کہ اس نے مو پھیرا اور برسارہ کا معنی کیا کروں میں ترجمہ کیا کروں میں جا کے ترجمہ دیکھتا ہوں میں جا کے تفسیر دیکھتا ہوں اور یہ جو جو نہیں آئے گا مجھے نہیں آئے گا اب ہمیں پڑھ رہا تھا یہ سورہ مدسر پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہوتا ہے اتنے مشکل الفاظ ہیں اس میں چونکہ یہ سورت پہلی پہلی سورتوں میں سے ہے آپ کو پتا ہے کہ مکہ والوں کو قرآن مجید کی اعجاز قرآن مجید کا جو اعجاز ہے قرآن مجید کا جو موجزہ موجزہ ہونا ہے وہ حیران ہو گئے تھے کہ یار کیسے الفاظ ہیں کیسی خوبصورتی ہے اس میں ترنم ہے کیا خوبصورتی ہے اسی سے تو مسلمان ہو رہے تھے وہ لوگ اس سے مرغوب ہو گئے تھے تو یہ ہے بڑا رچ قسم کا جو ہے نا اس میں ہے سورہ مدسر میں آپ دیکھیں گے تو ضرور نہیں ہے کہ آپ کو ہر لفظ آئے آپ بوڑے ہو جائیں گے آپ شاید قرآن مجید کا یہ بتانا تھا آپ کو کہ یہ دیکھو کہ الفاظ آپ کو دکھائی دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور مجید کھولیں گے ہم لوگ تو آپ کو دیکھیں گے ہمیں اچھا اس کا معنی آتا ہے اللہ کا معنی کیا کروں اللہ کا معنی کیا کروں اللہ سوائے نہیں سوائے علاوہ لیکن تین معنی سکھائے تھے آپ کو پرسو سکھائے تھے یہ نازیہ ہے کی چلی گئی ہے یہ نازیہ کھانا بنا رہی ہیں نہیں نہیں سوائے ادھر ہی ہوں بیٹھے ہی ہیں اچھا باش تو یہ دیکھو نا اللہ کا معنی کرو نا نار کا معنی کر سکتی ہو نازیہ نار کسی نازیہ چھپ ہو گئی پھر چھپ ہو گئی نار کسی کہتے ہیں نہیں نہیں ناری 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 رڑکی کو ناری کہتے ہیں ناری کیا ہے اس کا معنی نار بتاؤ ہرا بتاؤ نازیہ کو بتاؤ نازیہ پتھ نے کہا کن کے خیالوں میں گم ہے نار کا مطلب آگ ہے آگ ہے آگ نار کا مطلب آگ ہے اور ہم نے پڑا تھا یہ جو پڑا ہے وہ تو دوران نار کا مطلب آگ ہے ہم نے کہا تھا کہ نار جو ہے معنی ہوتا ہے اور نار سے بننے والے تمام دوزخوں کے نام جتنے بھی نام ہیں دوزخوں کے وہ سارے دوزخ جو ہے معنی ہوتے ہیں جہنم دوزخ اور آپ نے سقر پڑا ہے حاویہ پڑا ہے آپ نے وہ سب معنی ہوتے ہیں یہ اس میں میں نے سکھا ہے تھا آپ کو جب معنیس سکھا رہا تھا لیکن کیا عل 중ی ہے ناظرین اس استمیت ہی نہیں ہے ناظرین بہتا ہے مجھے تو یاد نہیں یا ناظرین پڑا ہوں مجھے دیکھو میں بتا رہا ہو یہ نار ہم نے پڑھا تھا معنیس میں پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جو جو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ معنیس جن کو یہ عرب لوگ معنیس بولتے ہیں ان میں سے ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیز ایسی ہیں جو کہ یہ معنیس ہے اور اس میں سے ہم نے کہا تھا ایک نار ہے معنیس ٹھیک ہے اور ایک میں نے کہا تھا نفس نفس معنیس ہے نفس وہ نفس بھی آپ کو دکھائے دیں مجید میں تو وہ نفس معنیس ہوگا اس طرح میں نے کہا تھا ریح ہوا جو ہوتی ہے جتنی بھی ریاہ ہے وہ جتنی بھی ہواوں کے نام آپ کو آئیں گے باد سموم باد سبا باد سرسر عباد نسیم یہ سب معنیس ہیں ٹھیک ہے عربی میں جتنی اس کے نام ہیں ویسے تو بتا رہا ہوں سر ان سب کے ساتھ الیف لام سٹارٹ میں لکھا ہے الیف لام کو چھوٹ دو وہ تو پراپر نان ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے نار کو سمجھو بات کو تو میں نے بتا رہا تھا کہ اس وقت میں نے بتایا تھا نار کا مطلب آگ ہوتا ہے آج تو بتا دیا نا میں آپ کو کہا تھا کہ ہر لفظ آپ کو میں سینکڑو بار سکھاؤں گا ایک ایک لفظ سینکڑو بار سو سے کم دفعہ نہیں بتاؤں گا کتاب کو میں کوئی بھی لفظ ٹھیک ہے اور آپ نے میری ٹون کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے میں بیگم کے ٹون میں بات کر رہا ہوں یہ طرح موقع ہوتا ہے کہ میں بات کر لیتا ہوں اور میں تو پھر اس کے بعد تو خاموش ہی اور کیا لفظ آتا ہے کتاب کا مانا آتا ہے لڑکی کو یہ جو لڑکی ہے کہنا میں اس کا نازیہ کتاب بتاؤ کتنی امتوں کو کتاب دیا گیا ہے کتنی کتابیں ہیں جس پر ہمارا ایمان لازمی ہے سر یہ چار بتاؤ چار کونسی کتابیں ایسے سوشل ہی ہو جائے سے کوئی ابھی مسلمان ہوئی ہے خدا نا خاصتہ بتاؤ کونسی ہیں سر آپ اتنے کنفیوز کرتے ہیں میں کیا کروں میں اسی طرح ہوں میں سوال کر رہا ہوں لڑکی سوال کیا ہے میں نے بتاؤ جاما سر آپ بات بات ہی میں ڈانتے ہیں یہ ٹون ایسی ہے یہ پتھانے سے بولتے ہیں آپ آج بیگم نے غصہ کیا ہوگا آج گرمی ہے وہاں پہ اور مولوی صاحب بڑے سخت ہوتے ہیں ایسے کوئی اپنے لئے نا کوئی توجیح نکالو اور خود کو سمجھاؤ کہ ایسے ہو سکتا ہے نا اسر کا لہجہ ایسے آپ کہو ہیں ہی ایسے وہ تو ہیں ہی ایسے اور چلو اپنا سبق یاد کرو بتاؤ کتابیں کتنی ہیں اب ہمارا ایمان ہے ہمارا سب پہ ایمان ہے ہمارا یہ جو بائبل ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں بائبل یہ کون سی کتاب ہیں یہ دن مجھے نہیں بتا بتاؤ کون بتائے گا ہم میں سے منیبہ بتائیں گی منیبہ کو ساری پتا ہر چیز کا پتا ہے پڑوسی کو پتا ہوتا ہے منیبہ بتاؤ ہلو اسلام علیکم جی انجیل کو کہتے ہے بائبل اور یہ ہیرا کیا بتائیں گی بائبل کے بارے میں سر مجھے نہیں پتا تھا بائبل کے بارے میں صدرہ بتائیں گی صدرہ بتاؤ منیبہ ایتفا بولنا پڑتا ہے بتاؤ صدرہ بتاتے گی انجیل صدرہ بس یہ بتاؤ انجیل ہو گئی ہرمین بتائیں گی ہرمین آواز ہرمین ہمارے پاس ہے بھی کی نہیں یہ لڑکی آگی دیکھو ہرمین ایسی لڑکی ہے کہ وہ آئیں گی میری خاطر آئیں گی بات انہیں ماننی لیکن وہ ہوں گی نہیں یہاں پہ وہ لگا دیتی ہیں اس پہ اور پچھلی جاتی ہیں کیا لڑکی ہے پتہ نہیں اب دیکھو بھی سارے سارے سیکھو لڑکیوں سیکھو یہ جو بائبل ہے نا اس میں تورات بھی ہے اس میں زبور بھی ہے اور اس میں انجیل بھی ہے ٹھیک ہے یاد رکھو بائبل جو ہے یہ انجیل نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھتے ہیں ان کے پاس ہے عیسائیوں کے پاس ہے نا تو اس لئے آپ نے انجیل کہہ دیا ورنہ اس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اول ٹیسٹیمنٹ ہوتا ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ آپ دیکھا ہوگا اہدِ قدیم اور اہدِ جدید یہ جو پرانا ہے تورات ہے اور جو نیا ہے وہ انجیل کا ہے ٹھیک ہے اور زبور بھی اس میں شامل ہیں زبور میں کیا تھا کوئی بتائے گا تورات میں احکام تھے اور جو ملا اپنا ہمارا یہ جو انجیل ہے انجیل میں اخلاق وہ نصیحتیں تھیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور خوبصورت باتیں ہیں بہت دونوں اللہ کی کتابیں ہیں اور قرآن مجید میں دونوں کو جمع کر دیا گیا الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ اچھا زبور میں کیا تھا کیا چیز غالب تھی بتاؤ جیسے میں کہتا ہوں آپ سے کہ قرآن میں اگر مکی صورتیں ہیں تو اس میں توحید رسالت اور آخرت یہ تین عقیدے مین اس کے ہیں اور اگر میں کہوں کہ مدنی آیات ہیں اگر کسی کو سمجھانا پڑ جائے آپ کو جو مدنی آیات اور مدنی صورتیں ہیں اس میں کیا ہوگا احکام ہوں گے جہاد روزہ حج زکاة سب کچھ ہوگا احکام زیادہ ہوں گے بتاؤ زبور میں کیا تھا ابھی تک کوئی نہیں بول رہا بتاؤ کیا لڑکیاں ہیں توحید توحید اس میں گیت تے گیت اللہ کی گیت تے اس میں پھر آپ مجھے چکنوا دیتے ہیں ہمیں اسے بولتی نہیں ہوگا اوہ منیبہ ایک سوال کا ایک دفعہ جواب دینا ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر آنے دو با کیوں کا اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایک سوال کا ایک دفعہ جواب دے سکتی ہو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بولو گی ایک دفعہ بول دیا تو اس کے بعد آپ سے گپیں نہیں چلیں گی چیٹنگ نہیں چلیں گی بس ایک دفعہ جواب دے دی یہ کہہ رہا تھا اچھا میں کہہ رہا تھا کہ زبور میں کہتا زبور میں گیت تے گیت ٹھیک ہے ترنم کے گیت تے ہم جس طرح ہم ہند پڑھتے ہیں نا وہیں خدا ہے وہیں خدا ہے کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہیں خدا ہے وہیں خدا ہے اس طرح ہے کہ گیت تے اس میں راگ تے اس میں مزامیر تے اس میں موسیقی تھی ترنم تھی اور جب دعود علیہ السلام تلاوت کر دیتے زبور کی تو سارا جتنی بھی مخلوقات تھی وہ سب ان کے ساتھ وہ زبور پڑھا کرتی تھی بس سمجھے بات کوئی جھومتی تھی وہ جھومتی سویسے کہ ہم بھی ہم کے ساتھ جھومتے رہتے ہیں نا ناتوں کے ساتھ جھومتے ہیں یہ ایسے ہی پیت تاریہ ہوتی تھی زبور تو اللہ کا کلام تھا تو اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی تاثیر ہوگی تو وہ زبور میں یہ چیزیں تو یہ سارا کو جمع کر دیا گیا ہے اس میں بائبل میں لیکن اب اس میں اقیدہ کیا ہے ہمارا اقیدہ ہمارا ان کتاب کے بارے میں تین طرح کی اقیدیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو مکمل طور پر اسلام کے خلاف ہیں تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے اس میں کیا کیا ہے تحریف کی ہے اور چینجنگ لے کے آئے ہیں وہ لوگ یا تو ظالموں سے ڈر گئے یا پھر امیروں سے پیسو کے لالچ میں انہوں نے بدل دیا ٹھیک ہے تورات کو زبور انجیل کو ٹھیک ہے ایک تو یہ دوسرا ہمارا کیتہ یہ ہے کہ کچھ اسلام کے موافقت ہے چونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی الہامی کتاب ہے تو وہ اسلام کے موافق چل رہے ہیں اس لئے تو رسول اللہ نے نجران کے وفد کو بھی یہی کہا قرآن میں ان کو کہا کہ ان سے کہیں میرے حبیب ان سے کہیں کہ جو چیزیں مشترق ہیں اس میں تو آ جائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے رسولوں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں ملیکہ کو مانتے ہیں آخرت پہ ایمان ہے وہ تو سب تو کامن ہے ہمارا تو وہ ہمارا کامن رہے گا اہل کتاب کے ساتھ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں اور تیسرے وہ چیز ہے جو کہ خاموش ہے ہمارا دین اس پہ تو اس کو خاموشی رہنے دو اس میں آپ کو اس کو میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بہتر ہے کہ بچے رہے ہیں ہمارے پاس مکمل دین موجود ہے اسلام اس کو فالو کریں اور چیزوں کی فوراں سے ان کے مخالفت نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی چیزوں کو لینا ہے کہ ان کی طرح ہی ہو جائیں ٹھیک ہے جی اور نہ ہی ایسا ہے کہ بے کچھ چھوڑ دیں کہ نہیں وہ یہ عیسائی کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے جیسے وہ دائے ہاں سے کھانا کھائے تو ہم کہیں وہ دائے ہاں سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے چونکہ وہ عیسائی ایسا کرتے ہیں یا وہ کپڑے پہنتے ہیں تو ہم کہیں گے کپڑے یہ پہنتے ہیں تو ہم نہیں پہنیں گے ایسے نہیں کرنا چاہئے کچھ چیزیں ایسی ہیں تشخص ہوتا ہے مذہبی اس کو نہیں ہم کر سکتے باقی جیسے سلیب پہننا ہے یا کراس بنانا ہے وہ چیزیں ان کی ہے وہ ہم نہیں کریں گے کبھی بھی لیکن باقی چیزیں چلتے رہتی ہیں وہ نورمل ہے وہ سارے کر سکتے ہیں اچھا یہ باتیں کہاں چلی گئی کیا میں عقیدہ پڑھانے لگے آپ کو یہ کہاں گئی ہے نازیہ یہ جی سر جی منیوہ سر لیکن لوگ تو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ان کے ڈریس اپ نہیں ہو سکتے اس کو سمجھو یہ تو غلط فیمی لوگوں کی ہے ہم لوگوں نے لوگوں کو در دور کر دیا ان چیزوں سے یہ الہامی کتاب ہے ان کے پاس بات سمجھیں بات کو یہ آسمانی کتابیں جس کو کہتے ہیں یہ آسمانی ویسے امکانی الہامی کتابیں ہیں ساری یہ وہی اشتہ ناظر کتابیں ہیں ٹھیک ہے ہم ان لوگوں میں کامن ہیں کچھ چیزیں کامن ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس لئے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا کہ تینوں چیزیں ہیں ہماری آپ نے یک دم سے یہ نہیں کہنا کہ یہ شیعوں کافر ہوتے ہیں یہ وہابی کافر ہوتے ہیں اور یہ فلان ایسے نہیں کرنا آپ لوگوں نے کیس ٹو کیس لے کے چلنا ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے سمجھدار بنے آپ چیزوں کو سمجھیں ہم بات کو اسی طرح میں نے کہا کہ اہل کتاب جو ہوتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے ان کو لڑکیاں دے نہیں سکتے لیکن ان کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں لڑکیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں کر دیں گے تو لڑکیاں وہاں جا کے مخلوب نہ ہو جائے کہیں دینے نے چھوڑ دے لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں وہ شاید دب دب میں نہ آجائے روب میں نہ آجائے اور وہ ان کے ساتھ کوئی چینجی نہ کر دیں لیکن لڑکیوں سے شادی اہل کتاب اہل کتاب کا زبیحہ کھا سکتے ہیں قربانی کریں تو کھا سکتے ہیں ان کا زبیحہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کامن ہے ہمارے اندر اور بہت ساری چیزیں کامن ہیں ہمارے اندر تو ہم نے ایک اچھی فضا بنانی ہے اور عیسائیوں کی بہت تعریف کی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اب وہ لوگ ان سب کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائے اگر وہ زندہ ہے تو ہم دعا دے سکتے ہیں ان کو ہمیشہ اللہ کرے تم ایمان لے آؤ اللہ کرے بہت اچھی خاتون ہے یہ ڈیانہ بہت اچھی خاتون ہے بہت ویل فر کا کام کر رہی ہے جب یہ مر جاتے ہیں اندر پر ہم کیلئے دعا نہیں کر سکتے لیکن ان سے پہلے دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لئے اور ریلیٹ نہیں کرنا حکم کیا ہے کہ مشابہ نہیں بننا ان کے مشابہ نہیں ہونا آپ نے عیسائیوں کیا لیکن یہ کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں برگر وہ بھی کھاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مشابہ ہو گئے ہم برگر نہیں کھائیں گے ایسے نہیں کر سکتے یہ غلط تعبیر ہے اس بات کی کہ مشابہ نہیں ہونا بات سمجھ رہے تو اب وہ صلیب پہنتے ہیں ہمیں صلیب نہیں پہننا چاہئے چونکہ صلیب علامت ہے خاص خاص عیسائیوں کی خاص علامت ہے تو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے اس طرح بہت سارے کو لیکن باقی چیزیں کامن ہیں وہ چل رہی ہیں ساری دنیا میں چل رہی ہیں جو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں جیسے اب یہ پینٹ کوٹ ہے ٹائی ہے اب ان سے اگر بچ سکتے ہیں تو بچیں نہیں بچ سکتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ جانا ان کی طرح ہو جائیں گے چونکہ اب تو کامن ہے یہ سب میں کامن ہے پوری دنیا والے سب کا جیسے موبائل یوز کرتے ہیں ہم لوگ وہ بھی موبائل یوز کرتے ہیں ہم بھی موبائل یوز کرتے ہیں وہ بھی یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ہم بھی یوٹیوب استعمال کرتے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں فیس بک وہ بھی یوز کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مطلب یہ سورج وہ بھی استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا ٹھیک ہے مشرکوں کی بات الگ ہے باقی کفار کی باتیں الگ ہیں وہ ساری باتیں اور ہیں یہ کیا ہم لے کے بیٹھ گئے عقیدے کی باتیں لے کے بیٹھ گئے چلے سلامت رہے ہیں اب آپ بہت شکریہ آپ کی تشریف افریکہ کلاس بہت لبی ہو گئی پورے گھنٹہ لگیا اور جلدی آیا کریں آٹھ بجے آیا کریں مجھ سے پہلے آیا کریں دو منٹ پہلے آیا کریں مجھے آپ کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اور ابھی تفسیر اور ہے نا صدر کی کلاسے وہ بھی بہت شاندار کلاسز ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا واللہ منیبہ آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے اور ہرمین تو ظالم لڑکی ہے وہ تو جواب بھی نہیں دیتی وہ ہے بھی کہ نہیں پتنگ نازی اوہیرہ تو آتی ہے ماشاءاللہ سے صدرہ کو میں نہیں کہوں گا چونکہ صدرہ مسروف ہے بہت زیادہ چلے جی آپ ایسا نہیں ہے میں صدرہ سن رہی ہوں چلے میں وہ مائک ایک ہزار دفعہ بولایا میں چاند سے بولایا آپ کو کوہیتور سے بولایا آپ کو اکسا سے بولایا آپ کو لیکن آپ نہیں جواب نہیں کیا لڑکی چلے چلے بہت شکریہ ہرمین ہرمین کا تعریف ہے کہ نہیں ہے ہرہ کے ساتھ ہرہ اور نازیہ جانتی ہے ہرمین نہیں سر یہ ہرمین شریفین جو اس کا نام ہے ہرمین شریفین حرم کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے ہرمین شریفین ہرمین شریفین جو ہے یہ آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت لکھتی ہیں اتنا خوبصورت یہ خطاتی کرتی ہیں پینٹنگز بناتی ہیں اور بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے بہت قابل ہے اس کے ہاتھ میں بہت ہونر ہے اور بہت سارے گفٹس نے مجھے بھیجی ہیں یہ کراچی میں رہتی ہیں اور یہ آپ سے بہت سینر ہیں لیکن آتی کم ہے آج خصوصی دعوت پر یہ تشریف لائی ہیں اور ان کی بہت باربانی آتی رہے گی یہ سب آپ کی اپریسیشن ہے بہت زیادہ شروع سے اپنے سپورٹ کیا ہے نہیں آپ قابل ہیں شیئر کیجئے گا اپنے جو آپ نے بہائیں میں شیئر کرتا ہوں یہ نہیں کریں گی یہ بہت سکر مزاجی سے کام نہیں دی اجاز سے کام لیتی ہے انکساری سے کام لیتی ہے میں شیئر کرتا ہوں ان کا انسٹیگرام جس کے پاس ہے وہ دیکھ لیں ورنہ میں تصویریں شیئر کر دیتا ہوں چلیں بہت شکریہ سب کا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ